کے اندر کئی کئی موتی ہوتے لیکن جب ایک سیپ میں اکیلا موتی ملے جسے سچا موتی یا مختلف نام دیے جاتے ہیں اس اکیلے موتی کو عربی میں فرید کہا جاتا ہے الحمدللہ ان کی گفتار بھی فرید ہے ان کا کردار بھی فرید ہے ان کی رفتار بھی فرید ہے ان کی تحریر بھی فرید ہے ان کی تقریر بھی فرید ہے ان کی تدریس بھی فرید ہے اتباع سنت کا مجسم پیغام سچے اور سچے مسلمان پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ علامہ صاحب زادہ ڈاکٹر پیر بفتی مذر فرید صاحب دامت برکاتہ ملکت سیا ان سے نہایت عدب کے ساتھ ملتمیس ہوں کہ آپ اپنے ملفوزاتِ عالیہ اور ملفوزاتِ حسنہ سے ہمارے قلوب و ازہان کو موتر فرمائیں اسے قبر ایک زوردار استقبالیہ نعرہ نعرہِ تکبیر اول سے آخر تک ہر بندہ نعرہ لگائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطب فریق اور محمد چار یار حاجی خطب فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم بس سلاة والسلام علی سیدنا الممجد و بشیرنا المؤید و نزیرنا المسید والمصطفى الامجد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجه الطاہرات المطهرات امهات المؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بل فرقان الحمید فازکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الروف الرحیم بروشی پڑی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و صحابک یا نغمت اللہ اللہ رب العزت کی حمد و سلام حضور سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات پر حدیعہ درد و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے عزیزم محمد حاکم فریدی صلی اللہ انہوں نے آپ کی طرف سے احباب کی طرف سے اظہار محبت کیا ہم سب حاضر ہوئے رب زلجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اس سے پہلے حاضری ہوتی رہی عقائد کی حوالہ سے ذکر ہوا آج کا عنوان بڑا سادہ سا عنوان ہے اور وہ سادہ کی عنوان کی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں جو سادہ سا عنوان ہے ذکر کہا جاتا ہے مععزت کو نصیحت کو یاد کرنے کو کبھی ذکر ذکر زبان سے ہوتا ہے کہ زبان کہتی ہے اللہ اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے کبھی زبان تو خاموش ہوتی ہے مگر دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اسے ذکر جنانی کہا جاتا ہے جنان کا مطلب دل ہوتا ہے کبھی زبان بھی خاموش دل کی دھڑکنے جو کچھ تاثیر پیدا کر چکی ہوتی ہیں اس کے زیرے اثر ہاتھ اٹھتے ہیں مگر رک جاتے ہیں مولا آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں قدم اٹھتے ہیں مگر رک جاتے ہیں مولا یہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں اسے ذکر ارکانی کہا جاتا ہے کہ آزاد جوار ارکان اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صلح میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آنا عندہ زن عبدی بھی کہ میرا ذکر کرنے والے یاد رکھ کہ میں تیرے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں آنا عندہ زن عبدی بھی میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں این زکرنی فی نفسی زکرتہو فی نفسی جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ازا زکرنی فی نفسی زکرتہو فی نفسی جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے مجھے اس پر پیار آجاتا ہے کہ میں بھی اس بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں وَإِن زَكَرَنِي فِي مَلَا اِن اور جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے زکرتہو فی مَلَا اِن خَيْرٍ مِّنْهُ مِنْهُ رب ذل جلال فرماتا ہے میں اس اجتماع سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْي عَبْدِي شِبْرًا جب میرا بندہ میری طرف ایک بالس آگے بڑھتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ سِرَاعًا تو میں ایک گز آگے بڑھ جایا کرتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ سِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا اور میرا بندہ جب ایک گز آگے بڑھتا ہے تو میری رحمت میں جوش آ جاتا ہے میرے کرم میں جوش آ جاتا ہے میری عطا میں جوش آ جاتا ہے میری عنایت میری پشش میں ولولا پیدا ہو جاتا ہے وہ تو ایک گز آگے بڑھتا ہے رب ذلجلال فرماتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے کشادگی کے مطابق بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں اور ساتھ فرمایا کہ یہ میرا بندہ جو میری طرف آ رہا ہوتا ہے ان اتانی یمشی جب یہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو رب ذلجلال فرماتا ہے کہ یہ میری طرف چل کر آ رہا ہوتا ہے میں دور لگا کر اس بندے کی طرف آ جایا کرتا ہے اللہ کا دور لگانا وہ ایسے تو دور نہیں لگاتا جیسے ہم دور لگاتے ہیں محدثین اکرام فرماتے ہیں اللہ کا دور لگانا دور لگا کر اس بندے کی طرف آنا وہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے دستے سوال کو دراز کر دیتا ہے جھولی پھیلا دیتا ہے اب اس کی طرف سے عنایت اترتی ہے میرے بندے میں کریم ہوں جا تجھے کریم بنا دیا میں رحیم ہوں جا تجھے رحیم بنا دیا میں ستار ہوں جا میں نے تجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ تو بھی چشم پوشی کرتا تیرے گا میں غفار ہوں اب تجھے میں نے غفار بنا دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ گنات کریں گے جب لوگ تجھ پر تانو تشنی کریں گے وہ تو تجھے ساتھ تانو تشنی کریں گے مگر تُو نے موفی عطا کرتا چلا جائے یہ ہے رب کی طرف سے بھاگ کر دور لگا کر آنا اور حضور علیہ السلام والتسلیم میں شاہد فرماتے ہیں مَسَلُ الْلَزِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّزِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَسَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِي سرکار سے پوچھا حضور زندہ اور مردہ ہونا ذرا اس کے بارہ میں وضاحت فرمائیں میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص ذکرِ الٰہی سے دور رہتا ہے وہ زندہ رہ کر بھی مرا ہوا ہے اور جو شخص صبحوں میں رب کو یاد کرے شام کو رب کو یاد کرے اس کی جلوتیں اور خلوتیں یادِ الٰہی میں گزرتی ہوں سرکار فرماتے ہیں وہ اب بھی زندہ ہے اور جب قبر میں چلا گیا تو وہاں بھی زندہ ہوگا اور جب حشر میں چلا گیا تو وہاں بھی زندہ ہوگا یہی وجہ ہے قرآنِ مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ محبوب آپ ان مردوں کو باتیں نہیں سنا سکتے ابو جال زندہ تھا اُتبا زندہ تھا شہبہ زندہ تھا مگر رب زلجلال فرماتا ہے محبوب اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ محبوب آپ ان مردوں کو باتیں نہیں سنا سکتے حضور ابو جال تو زندہ ہے مگر فرمایا نہیں یہ مر گیا اُتبا زندہ تھا مگر سرکار نے فرمایا مر گیا شہبہ زندہ تھا مگر سرکار نے فرمایا مر گیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدْوَاعَ حضور فرماتا ہے محبوب یہ بہرے ہیں آپ انہیں اپنی باتیں بھی نہیں سنا سکتے حالانکہ ان کے تو کان تھے مگر پھر بھی فرمایا کہ محبوب ان کے باتیں نہیں سنا سکتے ابو جال اس کے سماعتیں موجود تھیں مگر فرمایا کہ محبوب تو انہیں باتیں نہیں سنا سکتا یہ بہرے ہیں پتا چلا کہ زندگی کا تعلق نبزوں کے چلنے سے نہیں آنکھوں کو گھومانے سے نہیں دل کی دھرکن سے نہیں خون کے جوش سے نہیں اگر زندگی کا تعلق ہے تو پھر اللہ کی یاد کے ساتھ ہے اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ہے جو رب کو یاد کرتا ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے قبر میں بھی زندہ ہوگا حشر میں بھی زندہ ہوگا اور جو رب کو یاد نہیں کرتا یہاں بھی مر گیا قبر میں بھی مرا ہوا ہے قیامت کے دل بھی مرا ہوا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں آئی اگر زندگی چاہتے ہیں اب شہید ہیں رب ذل جلال فرماتا ہے لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیدِ اللَّهِ اَمْوَانِ یہ شہید جان ختم ہو گئی حصے بخرے ہو گئے آزاد کٹ گئے بندہ اس کی گردن پن سے جدا ہو گئی مگر رب ذل جلال فرماتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا ہے اسلام کی سر بلندی کے لیے آگے بڑھا اپنے ملک کی سر بلندی کے لیے آگے بڑھا اس کے دل کے اندر وہ کشور کشائی نہیں مالِ غنیمت کا حصول نہیں وہ چاہتا ہے کہ مولا تیرا نام زندہ رہے بارڈر پہ پہنچا مولا تیرا نام زندہ رہے ہاتھ میں ترازو ہے مولا تیرا نام زندہ دیکھنا چاہتا ہوں تیرا نام کی سر بلندی چاہتا ہوں جب وہ دنیا سے رخصت ہو بھی جائے بم دھماکہ ہوا ہمارے فوجی کتنے شہید ہو گئے بم دھماکہ ہوا دھماکہ ہوا ایک ایک رونگتہ بکھر گیا آزاد بکھر گئے آنکھیں پتھلا گئیں مگر رب ذل جلال فرماتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی جان میری بارگاہ میں پیش کرتی تھا جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کر دے اس کی جان ختم نہیں ہوئی مولا میری سماعتیں تیرے نام پہ ہیں ادھر حکم ہوتا ہے جا تیری سماعتوں کو جاویدان نہیں عطا کر دی مولا قوتِ باصرہ تیرے نام پہ ہے فرماتا ہے جا ہمیشہ ہمیشہ کی قوتِ بسارت تمہیں عطا کر دی مولا بصیرت میرے نام پہ ہے جا میں نے تجھے صاحبِ بصیرت بنا دیا زندگی کی بہاریں جب بندہ اس کے نام پہ کر دیتا ہے تو زندگی عطا فرماتا ہے کہ جا اب میرا جلال تیرے کانوں میں آ گیا میرا کرن تیرے ہاتھوں میں آ گیا میرا لوب پتری زمان پہ آ گیا جا میرا جلال تیرے قدموں میں چلا گیا اب تُو مجھ سے مانتا جلا جا اِزَا سَعَلَنِي لَعُوتِيَنَّهُ وَإِزَا سَعَاذَنِي لَعُئِذَنَّهُ میرے بندے جب تُو نے ذکر کیا تیرے دل کی دھرکنیں میرے ساتھ ہو گئی ہاتھوں کے اشارے میرے ساتھ ہو گئی تیرے کنائے میرے ساتھ ہو گئی تیری اٹھک اور بیٹھک میرے ساتھ ہو گئی جب تُو نے مجھے یاد کیا ہے اب یہاں پہ میرا جلال تیرے کانوں میں آیا تیری زبان پہ آیا تیری آنکھوں میں آیا تیرے وجود میں آیا اب تُو مجھ سے مانگتا چلا جا میں تیری جھولی کو پھرتا چلا جا مرے تکبیر اللہ حکم مرے رسال یا رسول اللہ مرے رسال یا رسول اللہ لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور جو ذکرِ الٰہی نہیں کرتا وہ زندہ رہ کر بھی مرا ہوا ہے اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہوا کرتا ہے مَن عَمِلَ صَالِحًا مِن زَكَرٍ اَوْ اُنسَا وَهُوَ مُؤْمِنُنِ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ جللہ جلالو فرماتا ہے جو شخص نیک کام کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ رب رزت کے نام پہ کر دیتا ہے ربِ ذُلْ جلال فرماتا ہے مُنسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے اور جب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہاں چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے کائنات کی آقا ارشاد فرماتے ہیں لَا يَقُودُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ جب لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اللہ جللہ جلالو کو یاد کیا کرتے ہیں حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ فرشتے بھی چھم چھم آنا شروع ہو جاتے ہیں نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ ان کے دلوں کو اتمنان پیدا ہو جاتا ہے بَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةَ اور رحمت ان کو ڈھانپ لیا کرتی ہے بَزَّكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے رب ذلجلال کے ہاں جو کچھ مودود ہوتے ہیں رب ذلجلال ان کی موجودگی میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں میرے آقا کاشانہِ نبو وسط تشریف لائے صحابہِ کرام بیٹھے ہوئے تھے فرمایا مَا عَجْلَسَكُمْ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ ارز کرتے ہیں نَذْكُرُ اللَّهَ حضور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ جللہ جلالہ کو یاد کر رہے ہیں نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس نے ہمیں ایمان دیا اس نے ہمیں اسلام دیا وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا حضور ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کتنا پیارا محبوب اتا کر دیا کتنی کالی کالی زلفوں والا آقا عطا کر دیا کتنا وحی جوہا کے لبوں والا محبوب اتا کر دیا کیسی پیاری مقدس پھینک والا محبوب اتا کر دیا کیسی رفتار والا محبوب اتا کر دیا سبحان اللہ زی اسراب عبد ہی کے لمحے سے پہلے جو بیت اللہ سے بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس جس طرح بھی کہیں رب ذوالجلال نے اتنا مقام دیا کے لمحے سے پہلے وہاں پہنچ گئے لمحہ نہیں گزرا ہواوں فضاؤں کو نیچے چھوڑا میرے آقا اس سے بھی اوپر چلے گئے لمحہ نہیں گزرا اللہ جلال جلالہ سے بات ہوئی تو پھر نیچے آئے ہیں کنڈی بھی ہل رہی ہے پانی بھی جاری ہے بستر بھی گرم ہے یہ تیز رفتاری ہے کہ رب ذوالجلال نے کمال عطا کر دیا حضور ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہو میرا تذکرہ کر رہے ہو ارز کرتے ہیں حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے آقا مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں حضور آپ کے نغمے کہہ رہے ہیں آپ کی ناتے پڑھ رہے ہیں اللہ جلال جلالہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں سرکار نے جب یہ پوچھا تو پھر فرمایا لَمْ أَسْتَحْلِفْتُهْ مَتَلْ لَكُمْ میرے صحابہ کہ میں نے تم سے جو پوچھا ہے نا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کے لیے بیٹھے اور تم نے کہا کہ اسی لیے بیٹھے ہیں یہ میں نے بیسے نہیں پوچھا جانی جبرائیل علیہ السلام کائنات کی آقا فرماتے ہیں اصل میں ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں فَأَخْبَرَنِي فَبَشَّرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَا ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے حضور یہ آپ کے ظلفوں کے اثیر آپ کے غلام آپ کے دامن سے اپنے آپ کو سہارا دینے والے آپ کی نگاہوں میں آنے والے ذکرِ خدا ذکرِ مصطفیٰ فلشِ زمین پہ کر رہے تھے اور ربِ ذلجلال ان کے چرچِ عرشِ بری پہ فرمارا رہا ہے یہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قریب آ جاتا ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمت ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے اس بندے کو ڈھاپ لیا کرتی ہے اب یہ بندہ کتنا باکمال ہے یہاں اللہ کی یاد میں ہم بیٹھے گئے ہیں مولا تیرا شکریہ کہ تُو نے ہمیں جمع کر لیا تیری ذات کا کرم ہے کائنات کے آقا اشارت فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں فرشتے بھی آ جاتے ہیں اب وہ فرشتے اپنا ایک گروہ رب زلجلال کی طرف بھیجتے ہیں جاؤ اللہ رب العزت کو ریپورٹ پیش کرو وہ پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں مولا اتینا علی عباد من عبادی کا یا اللہ ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے فرشتے ارشت کرتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں اللہ جللہ جلال ہوئے اشاعت فرماتا ہے میرا ذکر کر رہے تھے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ان کے مولا نہیں تجھے دیکھا تو نہیں ہے اللہ جللہ جلال ہوئے فرماتا ہے فرشتوں ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا میرے انداز کو نہیں دیکھا دن دیکھے یہ اتنا میرا جوش کر کے اپنی ذاتوں کو میرے سامنے پیش کر رہے ہیں اگر یہ میری تھوڑی سی جلک دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہو اچھا یہ بتاؤ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیری جنت کے طلبگار ہے اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے پھر عرض کرتے ہیں مولا جنت تو تیری نہیں دیکھی رب زلجلال فرماتا ہے کہ یہ جنت کو دیکھے بغیر اس قدر جنت کے دیوانے ہو رہے ہیں اگر یہ آج جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا تیسری بات کہ یہ بتاؤ کہ یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں رب زلجلال فرماتا ہے مجھے یہ بتاؤ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری جہنم کو دیکھا تو نہیں رب زلجلال فرماتا ہے کہ اگر یہ جہنم کو دیکھے بغیر ان کا یہ حال ہے اور اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کے ڈر کا حال کیا ہوگا یہ تین سوال جواب ہے فرشتو میں نے پوچھا میرے بندے کیا کر رہے ہیں تم نے کہا تیرا ذکر کر رہے ہیں میں نے پوچھا چاہتے کیا ہیں تم نے کہا تیری جنر میں نے پوچھا بچنا کس سے چاہتے ہیں تم نے کہا جہنم اشہدکم فرشتو آؤ میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں اشہدکم قد غفرتو لہوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان بندوں کو بخشش عطا فرما دی بات تو بڑی ہے بخش دیا فرشتہ آنے سے پہلے کہتا ہے مولا اِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا خَتَّعَنْ عَيْتَنَكَهُمْ عَيْتِنَاكَ یا اللہ اس بھرے استماع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جو متکبر ہے غلطکار ہے بے حیائی کے انڈوں پر جانے والا ہے اس کی وہ کیفیت نہیں وہ دو نمبر کا آدمی ہے جب ربِ ذلجلال کی بارگاہ میں یعز کیا جاتا ہے تو رب فرماتا ہے وہ میرے فرشتو تم نے کہا کہ ان کے اندر غلطکار بیٹھا ہوا ہے اگر وہ غلطکار ہے تو جن میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو نیکو کار ہے تم نے کہا وہ بد کردار ہے اے مگر دیکھو کہ جن کے اندر مل کر بیٹھا ہوا ہے وہ تو صاحبان کردار ہے نا تم نے کہا وہ بندہ بے حیاء ہے مگر جن میں مل کر بیٹھا ہوا ہے وہ تو حیاء والے ہیں نا فرشتو یاد رکھو جہاں میں نے ان حیاء والوں کو ان غیرت والوں کو اللہ اللہ کرنے والوں کو سکر کرنے والوں کو میں نے معافی عطا کر دی ہے وہاں میں نے اس بندے کو بھی بخشش عطا کر دی ہے تو یہ نیک لوگ کے ساتھ مل کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو رب ذو جلال اس برے بندے کو بھی معافی عطا کر دیتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ پتھر لگتا ہے پتھر بھی انچا ہونا شروع ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ جن پتھروں کا نسبت ہو جاتی ہے سرکار فرماتے ہیں انی لعارف حاجرن بی مکہ تکانا یسلم علیہ قبل ان اوہ سا سرکار فرماتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتا ہے اچھا بھئی بات یہ ہے جو سونے کے پروگرام میں ہے وہ تو جواب نہ دے اور جو منت مان کر آیا ہے کہ میں نے اسی طرح چپ کر کے بیٹھنا ہے تو وہ بھی نہ جواب دے اور اگر کوئی ذوق کے ساتھ آ گیا ہے اور آپ ماشاءاللہ ذوق کے ساتھ مجھے پتہ ہے کیا آ گئے ہیں تو آپ ذرا دل کی گہرائیوں سے اس بات کا جواب دیں اب ذرا نعرہ کا آپ لگائیں اور جواب اس کا محبت سے دیں پہلے آپ نے بھی سوئے سوئے نعرہ لگایا تھا جواب بھی سوئے سوئے ملا تھا اب آپ نے بھی جاک کرنا نہ لگایا انہوں نے جواب بھی جاک کر دیا ہے ذکرِ الٰہی اللہ کو یاد کرنا جہاں پر اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے ربِ ذوالجلال اسی جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا کرتا ہے کائنات کی آقا ارشاد فرماتے ہیں اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَازِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوْ لوگوں جب تم جنت کی کیاری کے قریب سے گزرو وہاں سے اپنا حصہ لے لیا کرتا ہے صحابہ اکرام نے اس کی حضور مَا بِرْيَازِ الْجَنَّةِ وہ جنت کی کیاری کیا ہے کائنات کی آقا نے فرمایا حیلہ کو ذکر جہاں کہیں تم اللہ کو یاد کرتے ہو ذکرِ الٰہی اللہ رب العزت کو دل کی گہرائیوں سے اس کا نام لیتے ہو رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ اسی جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا کرتا ہے یہ جنت کی کیاری ہے اور پھر جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے اب ذرا غور کریں کہ اس کو ملتا کیا ہے حضور فرماتے ہیں لَا يَقْعُدُ قَوْمُ إِلَّا يَذْكُرُونَ اللَّهَ جب لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور یادِ الٰہی سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں اپنے دماغ کو روشن کرتے ہیں اللہ رب العزت کو ان بندوں پر پیار آ جایا کرتا ہے